جو بھی الارمنگ ہوگا ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہمیں دو گھنٹے پہلے الارمنگ کا پیغام مل جائے اور اس میں ہم کام کریں گے اور ہم آلڈی فوج سے بھی رابطے میں ہیں ڈسٹرک ایڈمسٹریشن سے بھی پنجاب گورنمنٹ سے بھی اور لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ گند کی جگہ نہیں ہے نالا لئی اپنے گھروں کا گند جو ہے وہ کودوں میں ڈالیں اور آپ جو مسئلے خود لوگوں کی جان لے لی جاتی ہے کیونکہ نالا لئی جو ہے یہ نعمت بھی بنے گا یہ جو اس وقت زحمت ہے یہ رحمت بنے گا انشاءاللہ اس میں ہم وارٹر کے بھی تین جگہ پہ مختلف پلانٹ لگا رہے ہیں تاکہ پینے کا نہیں دوسرے ضرورت کا پانی بھی یہاں سے ہم صاف کر کے اس شہر کو دے سکیں دعا کریں اللہ ہمیں کامیابی دے بنیادی طور پر یہی مسئلہ ہے اور یہ جو انکروشمنٹ ہو گئی ہے وہ میں نے سی او صاحب سے کارپریشن کے تھے یہاں کدھر گئی سے سی او صاحب کدھر ہے یہ جتنی ہم نے پیسے جن لوگوں کو پیمٹ کر دی ہوئی ہے جن لوگوں کی پیمٹ ہو گئی ہے وہ ڈی سی صاحب سے مل کے وہ جگہ خالی کرا لیں دو طرف کا ٹریک بھی آئے گا سواں سے لے کے یہ اب جائے گا اسلام آباد ہاں پشاور موڑ پہ پہلے یہ آئی جی پرنسپل روڈ تھا ہم نے کہا کہ اس کا رابطہ کریں اور اس رابطے میں اب یہ تئیس کلومیٹر کا پروجیکٹ ہو گیا اور یہ انشاءاللہ تعالی عمران خان اور عزمان بزدار کی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ جائے گا کہ اس کے دور میں یہ کام دوبارہ شروع ہوگا ہم نے پہلے بھی شروع کیا تھا لیکن اسے پائے تکمیل تک نہیں پچھا سکے دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہم ساری اداروں سے ایف ڈبلی او اینل سی اور دوسرے سیویلین ادارے جو ہیں ان سے رابطوں میں ہیں میں آپ کا مشکور ہوں کہ راولپنڈی کے مسئلے پہ آپ نے اتنی گرمی میں انتظامیاں کا بھی اور آپ میڈیا کا بھی آپ نے زہمت کی دیکھیں ہمارا پنڈی کرینٹ لاہور فیصلہ باد پنجاب کہے کہ جدر ضرورت ہو وہ استعمال کر لی جائے شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ دس بارہ سالوں سے خیابانے سرسی ہے کمرشنل مرکیٹ نیشنل مرکیٹ کے بڑے نالوں کے اوپر لینٹر ڈال کر ان کے اوپر امبروجمنٹ کی گئی ہے کیا وہاں آپریشن کریں گے وہاں پہ آپریشن سے پہلے ہمیں مون سون گزرنے دیں جب یہ ایکسپریس ویب بننے جائے گا خود بخود آپریشن ہو جائیں گے جب میرے ضمیر پہ بوجھ ہوا میں آپ کی خواہش پر پورا اتروں گا بھائی انتظامیاں کو جانے دیں پھر سیاسی کر لیں سرکاری افسروں کو جانے دیں آپ چلے جائیں اب میں آذر ہوں میرے سرکاری آپ جائیں بے شخص سیو سیو صاحب یہی رہے سیو صاحب تسی مجھے 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 آپ چاہیں جائیں بیٹے جائیں جائیں سارے سرکاری لوگ جا سکتے ہیں آپ بھی جائیں کوئی سرکاری آدمی نہ ہو سوائے سیو صاحب کو میں نے رہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے اللہ کی طرف سے یہ پکڑ میں آ چکے ہیں انہوں نے جتنا مال لوٹا ہے آج ان کے کام نہیں آ رہا اور میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں میں بچوں کے بارے میں باتیں نہیں کرتا کہ مریم نے ان کو مروائے اور مروانے جا رہی ہیں یہ ویڈیو ویڈیو کھیل رہے ہیں ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی لیٹس ویٹ اینڈ سی یہ نوے دن ایم ہے اور یہ نوے دن میں بڑے بڑے جو گن کاٹر قسم کے لوگ ہیں اپنے انجام کو پہنچ جائیں پوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ وزراء جو ہے وہ چلیں آپ کو حق حاصل ہے سوال کرنے کا جواب نہ دینا یا دینا میرا پوزیشن کی جانب سے باہر ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ وزراء جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ہمارے جو کیسز ہیں ان کے بارے پیڈکشن کرتے ہیں کہ اب یہ وزیر اندر چاہے جا رہا ہوں جس آدمی نے گاجریں کھائی ہیں اس کے پیٹ میں درد ہوگی چاہے وہ ہمارا ہے ہم نے ایک سو چھتیس ٹرینے اس وقت اور پچپن فریڈ چل رہی ہیں چھتیس چلائی ہیں اس پر فخر ہے بیس تاریخ کو دو نئے ریک سٹینڈ بائی دوں گا ایک رپے کی امپورٹ نہیں کی جو کمیشن خور لوگ تھے جو خرام کھاتے تھے لوگوں سے کمیشن لے کے انجن لاتے تھے اس وقت اٹھائیس انجن کھڑے ہیں نئے انجنوں میں سے میں کسی کا پردہ نہیں اٹھاتا انشاءاللہ تعالیٰ اکیس تاریخ سے ٹرینوں کی دو کوچیں ایک لاہور کو نئے سٹینڈ بائی دوں گا ایک کراچی کو دوں گا اب اب میں آپ کا اور جواب دیتا ہوں ایک اور جواب دیتا ہوں کیا ان غریبوں کو اٹھانا ہمارا کام نہیں ہے ساٹھ لاکھ ہمارے پیسنجر بڑے ہیں یہ ایک کروڑ تک جا سکتے ہیں عید کے بعد اس بڑی عید کے بعد جو ریل کا آ رہا ہے اس پہ ہم سوچ رہے ہیں اس کی کوچیں بھی کراچی کی طرف لے جائیں تاکہ پنڈی لاہور میں کافی ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے تاکہ کوئی ضائع نہ ہو شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ شباز شریف جو ہیں وہ وکڑ کی دونوں طرف کھیلتے ہیں اب ان کا سٹیٹس کیا ہے آپ کہتے ہیں مریم نواز نے اگر قبضہ کر لیا دیکھیں شباز شریف پوری کوشش میں ہے وہ اور اس کے بیٹے کی بچت ہو جائے بچت نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بادشاہ نے کہا کہ پیسے اور مل سکتے ہیں ان کا نام نہ ہے پرائیم منیسٹر نے جو جملہ استعمال کیا میں وہ دھرا رہا ہوں نو وے اٹال سنگے بنیاد اس کا انشاءاللہ تعالی بدھ کے دن ایکنے کے بعد میں اور پلاننگ منیسٹر اور فنانس منیسٹر بیٹھیں گے پی سی ون پاس ہونے کے بعد ہماری خواہش ہے کہ چین کے وزیر اعظم اور پاکستان کے وزیر اعظم اس کا افتتاہ کریں چیلم اور کلوار میں اس کا افتتاہ ہوگا پہلے ہمارے تین پراجیکٹ ہیں ماں بچے کا ہسپٹل ہے وہ آپ دیکھیں اربوں روپے سے کام شروع ہے دو یونیبسٹریاں مل گئی ہیں تین کالج مل گئے ہیں نالا لئی سب سے بڑا پراجیکٹ ہے ستر ارب کا بھی سٹارٹ میں ہے یہ ہو سکتا ہے سو ارب پہ چلے جائے ایم ایل ون جو ہے وہ آٹھ پوائنٹ ٹو بلین یو ایس ڈالر کا پراجیکٹ ہے در سن پر آسسس در سن پر آسسس